سورة الواقعہ چل رہی تھی کتنی آیتیں ہو گئیں بارہ آیتیں ہو گئیں آج انشاءاللہ آیت نمبر تیرہ سے پڑھیں گے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلت من الأولین وقلیل من الآخرین صدق اللہ العظم سورة الواقعہ شروع ہوئی تھی اور آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ اللہ پاک نے قیامت کے دن انسانوں کی کتنی قسمیں بیان کی تین قسمیں ایک طبقہ جو ہوگا وہ عام ایمان والوں کا ہوگا اور ایک طبقہ خاص ایمان والوں کا جن کو مقربین کہا اور ایک تیسرا طبقہ جو ہوگا وہ کفار کا ہوگا اب گویا دو طبقے اہل ایمان کے ہیں اہل ایمان میں پھر خواس اور عوام الگ الگ ہوگا ہے اور تیسرا طبقہ وہ کفار کا ہے اب آیت نمبر تیرہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طبقوں کو قیامت کے دن جو کچھ ملے گا چاہے وہ انعام کی شکل میں ہو جیسے اہل ایمان کو چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہو جیسے کفار کو وہ اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے تو سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ کن کا ہے خواس مؤمنین کا ٹھیک ہے اس کے بعد عوام مؤمنین کا اس کے بعد پھر کفار کا سمجھ گیا ہے تو پہلے یہ بات لکھ لیں فائدے کے عنوان سے پھر انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں فائدہ لکھ لیں فائدہ فائدہ آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر تیرہ سے قیامت کے دن کے قیامت کے دن کے تینوں طبقات کے قیامت کے دن کے تینوں طبقات کے انعام و انجام کا تذکرہ ہے انعام و انجام کا کا تذکرہ ہے پہلے خواس مؤمنین کا پہلے خواس مؤمنین کا جن کو مقربین کہا پھر عوام مؤمنین کا عوام مؤمنین کا جن کو اصحاب الیمین کا جن کو اصحاب الیمین کا اور پھر کفار کا جن کو اصحاب الشمال کہا جن کو اصحاب الشمال کہا سمجھ گئے اب لکھیں ترجمہ آیت نمبر تھے جی نہیں یہ شروع سے بھی جا سکتے ہیں کچھ دیر بعد بھی جا سکتے ہیں اور بہت تاخیر سے بھی جا سکتے ہیں اس میں تینوں طبقات ہوں گے خواس تو بالکل شروع میں چلے جائیں گے اور وہ جس جگہ پہ ہوں گے وہ آپ سمجھے کہ وی وی آئی پی انداز میں عوام جو ہوں گے یہ ان کو بھی جنت ملے گی اور اس کی لیکن جانے کی ترتیب ایک نہیں کوئی شروع میں چلا جائے گا لیکن اپنی عام نورمل جنت میں ہوگا کوئی ذرا سزا وغیرہ بغت کے یا اللہ کے حکم کا انتظار کر کے اور کوئی بہت دیر سے لیکن بلاخر جائیں گے تمام اہل ایمان دیکھیں سلتم من ال اولین بڑا طبقہ ہوگا بڑا طبقہ ہوگا پہلوں میں سے بڑا طبقہ ہوگا پہلوں میں سے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑا سا طبقہ ہوگا بعد والوں میں سے سمجھ گیا یعنی اب مقربین کی بات شروع ہو رہے ہیں بہت دماغ کو حاضر رکھیں گے مقربین وہ جو خواس ہیں بی وی آئی پی پروٹوکول والے اللہ پاک فرمائے ہیں کہ ان میں کون لوگ شامل ہیں تو فرمائے بڑا طبقہ ہوگا کس میں سے پہلوں میں سے یعنی جو خواس ہوں گے نا ان کی زیادہ تر تعداد پہلوں میں سے ہوں گی اور تھوڑی سی تعداد بعد والوں میں سے ہوں گی لیکن اب ایک سوال ہے نا کہ پہلوں سے مراد کون ہے بعد والوں سے مراد کون ہے اس کے دو مطلب بیان کیے گئے الاولین لکھیں الاولین اگلی لائن میں لکھیں الاولین پہلوں سے مراد کیا ہے پہلوں سے مراد کیا ہے اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے دو مطلب ذکر کیے گئے نمبر ایک اس امت کے ابتدائی لوگ اس امت کے نمبر ایک اس امت سے مراد یعنی آپ علیہ السلام کی جو امت ہے اس امت کے ابتدائی لوگ صحابہ و طابعین ہیں اس اب کہ ابتدائی لوگ کہ اس میں مقرب زیادہ ہیں کہ اس میں مقرب زیادہ ہیں نمبر دو ہر امت کا ابتدائی طبقہ ہر امت کا ہر امت کا ابتدائی طبقہ کہ ہر دور میں ابتدائی طبقہ مقربین کا ہوتا ہے کہ ہر دور میں ابتدائی طبقہ مقربین کا ہوتا ہے لکھ لیا اچھا اب ان پر جو انعامات ہیں وہ کیا ہیں وہ ذکرش وہ شروع ہو رہے ہیں دیکھیں نہیں نہیں یہ تو یہ تو اولین کا مطلب جب آپ لکھیں گے تو اس میں آئے اچھا ایسے تختوں پر ہوں گے جس میں سونے کے تار جڑے ہوں گے ایسے تختوں پر ہوں گے جس میں سونے کے تار جڑے ہوں گے متقیئین علیہ متقابلین ان پر آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان پر ان پر تکیہ لگائے ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یطوف علیہم ملدان مخلدون ان کی خدمت میں لگے ہوں گے ان کی خدمت میں لگے ہوں گے ولدان ایسے نوع عمر لڑکے ایسے نوع عمر لڑکے مخلدون جو ہمیشہ اسی حال پر ہوں گے یہ جنت کی ایک مخلوق ہے جیسے ہم پور کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں غلمان یہ خدمت کے طور پر ہوں گے ایک مخلوق اللہ پاک نے بنائی ہوگی اور نوع عمر اس لیے کہ چونکہ اس عمر میں خدمت میں تیزی ہوتی ہے آسانی بھاگ دوڑ جلتی ہوتی ہے تعبیر ہے ایسے نوع عمر لڑکے مخلدون جو ہمیشہ اسی عمر کے ہوں گے بے اکواب واباریق وکأسم من معین گلاس اور پیالے اور جام لے کر اکواب کہتے ہیں گلاس پینے کا جو گلاس ہوتا ہے واباریقہ اور پیالے جیسے چائے وغیرہ کس کا گلاس گلاس جی جی ان کے ہاتھوں میں گلاس پیالے اور جام ہوں گے کسن خوب بھرے ہوئے تین چیزیں آگئی نا گلاس گلاس پیالے اور جام من معین خوب بھرے ہوئے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ناپاک ہے گندی ہے اس سے تو انسان بگڑ جاتا ہے لیکن جنت کی شراب کو شراب تہور ہے پاک ہے تو فرمایا کہ نہ اس سے درد سر ہوگا درد سر وَلَا يُنزِفُونَ اور نہ عقل میں فطور آئے گا دنیا میں نعوذ باللہ کوئی شراب پی لیتا ہے تو یہ علم غلم بول رہا ہوتا ہے گالیا دے رہا ہوتا ہے ایک جگہ پیر رکھتا ہے لگتا دوسری جگہ ہے عقل میں فطور آ جاتا ہے وہاں ایسا نہیں ہوگا وَفَاكِ هَتِمْ مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ اور ایسے پھل ہوں گے جسے وہ پسند کریں گے اور ایسے پھل ہوں گے مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ جسے وہ پسند کریں گے یہ خواست کا چلنا ہے وَلَحْمِ تَيْرِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوں گے ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوں گے وَحُورٌ عِين اور بڑی آنکھوں والی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گے حُورٌ عِين عین کہتے ہیں موٹی آنکھیں بڑی عورت کے اندر آنکھوں کا بڑا ہونا حسن ہے مرد میں نے جو جنت میں حُوریں ملیں گی جنتی کو وہ حُور ہے بڑی آنکھوں والی قَأَمْثَالِ لُؤْلُئِ الْمَقْنُونَ ایسے ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موٹی ایسے ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موٹی بریکٹ میں لکھے صفائی اور چمک میں اور چمک میں جزائم بما کانو یعملون یہ سب بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا یہ سب بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے اعمال کا لا يسمعون فیہا لغو و لا تأثیما نہیں سنیں گے اس جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات نہ کسی گناہ کی بات نہیں سنیں گے اس جنت میں لغو کوئی بےہودہ بات و لا تأثیما اور نہ کسی گناہ کی بات اسے دنیا میں ہوتا ہے نا غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہے بعض دفعہ نعوذ باللہ یا گناہ کی باتیں چل پڑتی ہیں وہاں یہ نہیں اللہ قیلن سلامن سلاما مگر سلامتی ہی سلامتی کا قول ہوگا مگر سلامتی ہی سلامتی کا قول ہوگا جیسے انسان نیک ماحول میں علماء بزرگوں کے ماحول میں آپ جاں جائیں السلام علیکم یہ ایک اچھے نورانی ماحول کی علامت ہوتی ہے تو جنت میں بھی ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں ہوں گے اس لئے کہ وہ تو جنت کا ماحول ہوگا یہ انعامات کس کے تھے مقربین کے اللہ ہمیں نصیب فرمائے آگے وہ اصحاب الیمین سے عام ایمان والوں کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے جی بلکل ہوگا یہ سورہ تور کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ ماں باپ وہاں بھی چاہت کریں گے کہ ان کے بچے ان کے پاس ہو اولاد ان کے پاس ہو اور یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے کم اعمال کی وجہ سے نیچے ہوگی والدین اوپر ہوں گے یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے اولاد اوپر ہوگا تو پھر اللہ پاک فضل فرمائیں گے اس لئے کہ اوپر سے نیچے لائیں گے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے تو اللہ فضل کا معاملہ فرمائیں گے اور نیچے والوں کو اوپر لے جائیں گے ان کے پاس تو وہ بھی ان کے پاس جے جے جی ہاں بالکل ہر ایک کے لئے اس کی اولاد کی چاہت ہوگی باقی اس کی حقیقی کیفیت وہ اس دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے جی ہاں بالکل وہ وہاں کی دنیا ہے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا جی بالکل صحیح بات ہے یہ تو وہاں جہاں اللہ ہم کو نصیب فرمائے پروہاں انشاء